بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کو ٹراؤزرز کی بوٹم پہ یہ سکیلپس کو ریزائن کرنا سکھا ہوں گے آج کی ویڈیو کی مدد سے آپ ہر سائز کے ٹراؤزر کا جو بوٹم ہوتا ہے دامن یا سلیوز پہ جو ہے وہ سکیلپس کو بلکل ایونی ایک جیسے سائز میں جو ہے وہ ڈیزائن کرنا سیکھ پائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے آلیڈی جو ہے وہ ٹراؤزرز کے پانچے کو کٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ ساڑھے گیارہ انچ ہے اب اسی کے ایک آرڈنگ جو ہے یہاں پہ میں بوکرم کے اوپر سکیلپس کو ریزائن کروں گی ساڑھے گیارہ انچ جو ہے یہ بوکرم کی میں نے چوڑائی لیا ہے یہ ڈبل فولڈ کر کے میں نے رکھا ہوا ہے بوکرم کو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ سکیلپس کو ڈیزائن کرنا سکھاؤں گی اگر میں کھول کے آپ کو دکھاؤں تو یہ بگرم کی جو چوڑائی ہے ٹوٹل بگرم کی چوڑائی وہ 23 انچ ہے ہاف انچ ایک سائٹ پہ اور ہاف انچ دوسری سائٹ پہ سلائی کا مارجن چوڑنے کے بعد میرے پاس جو ہے یہ 22 انچ جو ہے بوٹم ریڈی ہوگا اور اس کو 22 انچ جو میرا بوٹم ہے اس کو میں نے 10 سکیلپس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے تو اس طرح جو 22 انچ ہے چوڑائی اس کو میں نے 10 پہ ڈیوائیڈ کر لیا تو اس طرح میرے پاس 2.2 انچ جو ہے ایک ایک سکیلپ کی جو ہے وہ چوڑائی اب یہاں پہ آ رہی ہے جتنی بھی آپ کی چوڑائی ہو ٹراؤزر کی ہو سلیوز کی یا دامن کی اس کو آپ نے جتنے آپ نے سکیلپ ریڈی کرنے ہیں پھر اس کے لئے آپ نے 10 ریڈی کرنے ہیں 12, 13, 14 جتنے بھی اس پہ آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو اس طرح ایک ایک سکیلپ کی جو چوڑائی کا ہمارے پاس وہ میرمنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اگر فرس کریں میں یہاں پہ 12 سکیلپ ریڈی کروں گی تو میں پھر 22 کو 12 یعنی 12 پہ ڈیوائیڈ کروں گی تو جب میں 22 کو 12 پہ ڈیوائیڈ کروں گی تو اس طرح سے میرے پاس تقریبا 1.83 جو ہے ایک ایک سکیلپ کی چوڑائی آئی گی ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس چوڑائی ہو آپ نے اس کو جتنے آپ نے سکیلپ ریڈی کرنے ہو اس پہ ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک ایک سکیلپ کی میرمنٹ آ جائے گی لیکن میں یہاں پہ ٹھیک ہے دس سکیلپ ریڈی کرنا چاہ رہی تھی یہ ٹراؤنٹرز کے پانچے میں تو اس طرح میں 22 انچ کو دس پہ ڈیوائیڈ کر کے 2.2 انچ کا ایک ایک سکیلپ جو ہیں وہ ریڈی کروں گے اسکیلپ ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ہارٹ پیپر لیا ہوا ہے یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاؤں سیکنڈ سٹیپ جو ہے یہ بھی سمجھنے والا ہے 2.2 انچ جو ہے ایک سکیلپ کی چوڑائی ہے لیکن میں یہاں پہ اس میں سے ایک پوائنٹ کم کریں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں سے یہ ایک پوائنٹ کیوں کم کیا ہے اب یہاں پہ جو میں سکیلپ کی ٹھیکٹنگ کر رہی ہوں یہ 2.1 انچ میں نے اس کی چڑائی لیے لیے ایک انچ اس کی میں نے اونچائی لیے لیے تو اس طرح سے یہ میرے پاس ایک ریکٹنگل سا پیس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اب اسی ریکٹنگل کی پیس کے بیش میں میں آپ کو سکیلپ کی دیزائنگ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے 2.1 انچ جوары میں نے اس کی چڑائی لیے لیے ایک پوائنٹ کم کر کے اور ایک انچ اس کی میں نے انچائی لے لیے اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے کٹ کر لیا ہے پیس اب اس کا مزید جو ہے میں نے بیچ میں درمیان کا نشان لگا لینا ہے مٹ کا نشان لگا لیا ہے اور اب اسی نشان کی مٹ تک ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے ہر کسی گولائی دیتے ہوئی میں ایک ہاف سرکل کی شیف دے رہی ہوں اس طرح سے یہ میرا جو پیٹرن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اور اسی کو مدد سے میں باقی بکرم کے اوپر سکیلپ دراؤ کروں گے سب سے پہلے یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں تو دھائی انچ چھوڑا انچائی میں نے لیے بکرم کی اور ساڑھے گیارہ انچ یہاں پہ میں نے اس کی چھوڑائی دبل فول لیے ٹھیک یہاں پہ یہ دیکھیں جو کھولی سائٹ ہے یہاں سے میں ہاف انچ جو ہمارا سلائی کا مارجن ہوتا ہے ٹراؤزر کے پانچے کو جو ہم سٹیج کرتے ہیں اس کا مارجن لے رہی ہوں یہ ہاف انچ جو ہے ہمارا سلائی میں جائے گا تو اس کو میں سٹریڈ ہی رکھوں گی اب جو میں نے یہ نشان لگایا ہے اس کی آگے اس طرح سے جو میں نے پیٹرن ریڈی کیا تھا اس کو اس لائن کے اوپر رکھتے ہوئے اس کے سائٹ سے جو ہیں اس طرح سے یہ پورے میں ایک لائن ڈراؤ کر رہی ہوں سکیلپ کی ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے پیٹرن کو رکھتے ہوئے اب یہاں پہ جو میں نے ایک پوائنٹ چھوڑا تھا نا تو یہاں ہیں میں آپ کو دکھاؤں تو اب یہ جو دو دو سکیلپس کو میں ڈراؤ کر رہی ہوں تو ان دو دو سکیلپس کے بیچ میں ایک ایک پوائنٹ کا میں یہاں گیپ چھوڑ رہی ہوں یہ گیپ میں کیوں چھوڑ رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ یہ جو ایک ایک پوائنٹ کا گیپ میں نے یہاں پہ چھولا ہے وہ میں نے کیوں چھولا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے پوری میرمنٹ کے ساتھ جب آپ سکیلپس کو ریڈی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں اینڈ تک بلکل لیول ایک جیسے جو ہے ہمارے سکیلپس جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ اس طرح سے میر کر کے اور اس کو پھر جتنے آپ کو سکیلپس ریکوائیڈ ہوتے ہیں دیوائیڈ کر کے اس کی میرمنٹ لے کے آپ سکیلپ ریڈی کریں گے تو یہاں پہ بلکل پرفیکٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ تک بلکل پرفیکٹ ایک جیسے سکیلپس جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو پانچے کے اوپر پیسٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو رفلی اوپر یہ رکھ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں بلکل اس کے برابر ایک جیسا یہ ہمارا پیٹرن جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور اب اس کو میں نے پانچے کے اوپر جو ہے پیسٹ کر لیا ہے سیکنڈ فیبرک کو لیتے ہوئے تقریباً یہ جو فیبرک ہے اس کی میں نے چھوڑائی جو ہے وہ ساڑھے تین انچ لی ہے اور انچائی جو ہے وہ ساڑھے تین انچ لی ہے اور چھوڑائی جو ہے وہ پانچے کے ایک آڈنگ ہی لیے ہیں تہیس انچ نیچے رکھتے ہوئے اس کو سکیلپس کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے یہاں پہ میں اس کی سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد آپ کو میں یہ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ جو بیچ میں میں نے یہاں پہ ایک پوائنٹ کا جو میں نے گیپ چھوڑا تھا وہ کیوں چھوڑا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ اس کو کٹ کرتے ہیں نا تو جو سلائی تک ہم کٹ لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے کٹنگ کے لیے آپ کو جو ہے یہاں پہ گیپ جو ہے مل جاتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں بلکل انٹ تک جو ہے فیبرک کٹ جاتا ہے اور سلائی بھی نہیں کرتی جب آپ اس کو پلٹ کے دوسری سائٹ پہ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے جب پلٹ کی دوسری سائٹ پہ ٹرن کرتے ہیں تو جو دو سکیلپس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی جو ہے چونٹ نہیں آ رہا ہے اور کتنی فنشن کے ساتھ جو ہے اس کے یہ کورنر جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اس کو میں نے پریس کر لیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی فنشن کے ساتھ ہماری یہ سارے سکیلپس جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے جب بھی آپ یہ سکیلپس کی ریزائننگ کریں گے تو بلکل پرفیکٹ لی اسی طرح سے سٹیچ ہوں گے ٹراؤزر کی جو سائٹ کی سلائی ہے اس کو میں نے لگا لیا تھا اور یہاں سے آپ کو میں دکھا دوں تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ایک جیسے جو ہے بیش میں تمام سکیلپس کے بیش میں جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے اور یہاں جو ہے آپ کو یہ جو موٹی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر مزید دیزائننگ کے لیے یہ جو جوائننگ لیس میں نے لگائی تھی اس کے اوپر لگا رہی ہوں امید ہے آج کی جو میری یہ سکیلپس کی دیزائننگ کی ویڈیو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی مدد سے آپ بھی بلکل پرفیکٹ جو ہے سکیلپس ریڈی کر پائیں گے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ